اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آفیت سے ہوں گے آج کی وڈو پہ بات کرنے والا ہے بابر آزم کے حوالے سے پاکستان کا بہترین اور زبردست قسم کا بیٹسمن بابر آزم جو دنیا میں اس وقت راج کر رہا ہے اور ٹی ٹونٹی میں بہترین اور امدہ پرفارمس کا مظاہرہ کر رہا ہے آج بھی بابر آزم کی بہترین اور لا جواب بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی بابر آزم نے ایٹی ٹو رنز کی ہے ففٹی فپ بالوں کا سامنا کیا جس اس میں انہوں نے نو چوکے اور ایک بلند دو بالا چکا بھی لگایا تھا آج کی بابر آزم کی بیٹنگ کے بعد بابر آزم کی آئی سی سی ٹی ٹونٹی میں رینکنگ کون سی ہوگی کیا بابر آزم اپنی کھوئی ہوئی پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ اگاہ کیا جائے گا ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمباوے کی ٹیم نے ٹاوچ چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا انہوں نے مکررہ بیس آور میں ایک سو چھپن ننز بنائے اور ایک سو ستاوہ ننز کا پاکستانی ٹیم کو ٹارگیٹ دیا پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ شروع ہی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنرز بیٹسمن فخر زمان جلد ہی آؤٹ ہو گئے اور فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد حیدر علی بھی ساتھ نہ دے پائے بابر آزم کا اور آؤٹ ہو گئے اس کے بعد محمد عفیز اور بابر آزم کی شاندار بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی محمد عفیز نے بتیس رنس کیے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بیاسی رنس کیے اور پاکستان ٹیم کو فتح دلوائی بابر آزم کی اس بہترین ایننگ کے ساتھ بابر آزم آئی سی نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے میں اور قریب چلے گئے بابر آزم کو آٹھ پوائنٹ چاہیے تھے بابر آزم نے تقریباً چار پوائنٹ حاصل کر لیا اور بابر آزم کو ایک اور اچھی ایننگ چاہیے بابر آزم اپنی پہلی پوزیشن کھوئی ہوئی حاصل کر لیں گے امید کرتے کہ بابر آزم جلد سے جلد اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن حاصل کر کر نمبر ون پوزیشن پر پہنچ جائے اسی امید اور اسی دعوم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ